اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظویم سلطانک و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل عقدت مل لسانی افقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو کچھ شامدید کہتی ہوں ہم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان برخیر گزر رہی ہوگی سورت المائیدہ اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر سیونٹی سیون تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے آج کے سبق میں ہم آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج پارہ نمبر چھے کا آخری لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہمارے چھے پارے مکمل ہو جائیں گے یوٹیوب پر اور کل کے لیکچر سے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر سات کا بقاعدہ آغاز کریں گے تو آج کے لیکچر کی جانب چلتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے لعینہ لانت کی گئی اللہزینہ ان لوگوں پر کافر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل میں سے علا پر لسان داوودہ داوود کی زبان پر اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان پر یہ لانت اس کے سبب جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے کیا ہے اس آیت کا با محاورہ ترجمہ یعنی با محاورہ ترجمہ کی طرف چاہیں تو بنی اسرائیل میں کفر کرنے والوں پر داوود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر سے لانت کی گئی یہ لانت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے اس سے کیا مراد ہے بنی اسرائیل پر داوود علیہ السلام کی طرف سے لانت کب ہوئی تھی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کے لیکچرز کی طرف جائیں تو ہم نے سورة الباقرہ میں ایک واقعہ پڑا تھا اور وہ واقعہ تھا کچھ اس طرح سے کہ بنی اسرائیل میں جب حضرت داوود علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی قوم آئی یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان سے اور ان کے اولاد میں یہ نسل در نسل چلتے آئے پھر حضرت موسیٰ ان میں پہلے جو نبی اور رسول تھے وہ نازل ہوئے جو ایک شریعت اور ایک کتاب لے کر آئے پھر اس کے بعد جو دوسرے نبی تھے وہ حضرت داوود علیہ السلام تھے ٹھیک ہے تو جب یہ نازل ہوئے تو ان کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا شکار کرنے سے منع کیا گیا آزمایا گیا ان کو آزمائش دی گئی کہ کیا یہ رب کے حکم پر اپنا سر جھکاتے ہیں کیا یہ رب کے حکم کے آگے اگر مگر یہ وہ کہنا چھوڑ کے صرف سمیعنا و آتانا والی روش اختیار کرتے ہیں کیا یہ مانتے ہیں رب کے حکم کو تو آزمانے کے لئے کیا کہا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا اب حکمت کے تحت ہوا یہ کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ دریاء میں آنا شروع ہو گئی تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بالکل اس کے برعکس انہیں منع کیا کیا تھا شکار کرنے سے انہوں نے دریاء میں جال بچھانا شروع کر دیئے کہ ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھستی رہتی تو اتوار کے دن اس سے جال نکال کے کہتے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا تھا ہم نے تو اتوار کوئی کیا حالانکہ شکار تو اسی صورت میں ہو گیا تھا جب انہوں نے جال بچھائے ہوئے تھے ہفتے کے دن جب انہیں منع کیا گیا اس کے باوجود انہوں نے نافرمانے کی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے ان پر لانت کی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے حضرت دعوت علیہ السلام نے نہ صرف ان پر لانت کی بلکہ ان کے خلاف دعا بھی فرمائی جس کی وجہ سے وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا تھا بدل دیا گیا تھا استغفراللہ بلکل اسی طرح سے اصحاب مائدہ کا ذکر مائدہ المائدہ جس کے نام پر یہ صورت کا نام بھی رکھا گیا دسترخوان کو کہا جاتا ہے دسترخوان کا ذکر ہم ساتھ میں پارے کے بلکل آغاز میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارا جائے ہم ایمان لئے کرائیں گے ہم آپ کو بھی نبی مانیں گے ہم اللہ کی اطاعت گزار بندے بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ میں آپ کی ختمت میں پیش کروں گی جب ہم ان آیات تک پہنچیں گے تو بہرحال اس وقت جب بندروں اور خنزیروں کو دعوت علیہ السلام کی قوم کو ان سے بدل دیا گیا تھا ان کے چہروں کو بدل دیا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوا وہ نعمتیں انہیں ملی لیکن ممانعت کیا کی تھی کہا تھا کہ ان کو زخیرہ نہ کرنا یہ جو دسترخوان سے مال تم کو مل رہا ہے تمہیں اناج مل رہا ہے اس کو زخیرہ نہ کرنا یعنی سٹور نہ کرنا انہوں نے کیا کیا ممانعت کی باوجود زخیرہ بھی کیا اور ایمان بھی نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس حکم کی کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے خلاف دعا فرمائی تھی اور وہ خنزیر اور بندر بن گئے تھے اب اس آیت کو اگر دوبارہ سے پڑھیں تو اس کی ترجمہ اور تفسیر کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر دعود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لانت کی گئی یعنی حضرت دعود نے ان پر لانت کب کی اس کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف جب دعا فرمائی تو اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ساتھ ہی ساتھ وجہ بھی بتا دی گئی یہ لانت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے تو وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے جنہوں نے نافرمانی کی اور یہ دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اور اس کے جو اس کے اندر انہیں اناج دیا گیا تھا اس کو زخیرہ کیا اس وقت ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار کے قریب تھی اور یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کی نے جب ان کے خلاف دعا فرمائی تو یہ خنزیر اور بندر بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کرویا کیا تھا کہ اپنے اباؤ اجداد پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم آلہ نصب سے ہیں ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں ہمارے خاندان میں قصرہ سے انبیاء ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ تم یہودی اور جو ایسائی ہیں اپنے اباؤ اجداد پر فخر کرنے کی وجہ کیا ہے یہ کہ انبیاء کے اولاد ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو نافرمان تھے ان پر تو نبیوں نے خود بزاتے خود لانت فرمائی ان کے خلاف دعا فرمائی اور انبیاء نے دعا کس کو دی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو خوشنودی اور جو اللہ کی خوشنودی کا باعث وہ لوگ بنے جن جو ایمان لائے اور جنہوں نے صحیح کتاب پر اللہ کے نبیوں پر سچے دل سے ایمان لائے تصدیق کی اور جنہوں نے جو ٹلایا ان پر لانت کی گئی تو فرمایا گیا کہ تم لوگ شروع سے ہی دین میں بگاڑ پیدا کرتے آ رہے ہو اور اپنے اباؤ اجداد جن کی تم بڑائیوں کی قصے بیان کرتے ہو وہ تو خود انبیاء پر بہتان لگانے والے انبیاء کو نہاں قتل کرنے والے انبیاء کی شان میں گستاکی کرنے والے لوگ تھے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی گئی لہٰذا آج بھی حقیقت حال سے واقف ہو کر ایمان لے ہو پھر فرمایا گیا فرمایا گیا وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منانا کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے بے شک کہ بہت ہی برے کام کرتے تھے اب یہاں پر کیا فرمایا گیا یہاں پر جو دیکھیں جو ایک دوسرے کو برے کام سے منانا کرتے تھے یہودی کیا کرتے تھے ایک تو سرکشی کرتے تھے نا فرمان تھے دوسرا یہ کہ ان کے جو بنی اسرائیل میں موجود علماء تھے انہوں نے جب ان کو برائیوں میں مبتلا دیکھا تو اول تو پہلے انہیں منع کیا لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو پھر علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں دیگر معاملات میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا جو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا کہ انبیاء نے بھی ان کے خلاف دعا فرمائی ان پر لانت فرمائی یعنی اللہ تعالی نے حضرت دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لانت اتاری استغفراللہ لہذا چاہیے کہ اللہ اور اس کے انبیاء جتنے بھی ہیں تمام کی تعظیم کی جائے اور ان کی شان کا احترام کیا جائے اور ان کے حکامات پر عمل کیا جائے فرمایا گیا تروہ تم دیکھو گے کثیراً بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے یتولوناللذین جو دوستی رکھتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا لبئس ما قدمت لہم بے شک کتنی بری ہے وہ چیز جو آگے بیجی ان کے لئے انفسا ہم ان کی جانوں نے ان یہ کہ سخوط اللہ غضب فرمایا اللہ نے علیہم اوپر ان کے وفی العذابی ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا پچھلی آئے سے با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں تم پچھلی سلائٹ سے پڑھتے ہیں تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لئے کتنی بری چیز آگے بیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ ہی عذاب میں رہیں گے اب یہاں پر کیا فرمایا گیا یعنی پچھلے جتنے بھی رکو ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہمیں منع کیا گیا کفار سے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی کیونکہ یہ اسلام کے خلاف آپس میں ایک ہیں اور اسلام کے خلاف ہی ہمیشہ سے ان کے دلوں میں بغض ہے اناد ہے سرکشی ہے اسلام کے خلاف ان کے دل میں نفرت ہے تو کیا فرمایا گیا کہ تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی مشرقین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو یہودیوں سے دوستی لگاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو فرمایا گیا کہ کفار سے دوستی کا نتیجہ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا کہ اللہ کا غزب اترا تھا ان پر لہٰذا مسلمانوں کو آج کے دور میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو بہت ہی بری چیز ہے جو اپنی جانوں کے لئے آگے بیجنے سے مراد کیا ہے یہ بہت برا عمل ہے جو اپنی جانوں سے یہ کر رہے ہیں دنیا میں کفار سے دوستی لگا کے اور دوستی لگانے کی ریزن اور وجہ آگے اگلی آیات میں بھی بیان ہوں گے فرمایا گیا یہ بہت برا عمل ہے جو اپنے نامہ عمل میں یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بروز قیامت ان کی پکڑ بھی سکتا ہوگی اور یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے فرمایا گیا اور اگر یہ اللہ اور نبی اور اس پر جو نبی کے طرف نازل کیا گیا ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن یہ بہت زیادہ فاسق ہے فاسق کہتے ہیں نافرمان کو تو فرمایا گیا اگر قرآن پڑھ لیتے اگر اللہ کے حکمات کو پڑھ لیں اگر اللہ کے نبی پر جو نازل کیا گیا ان کتابوں کو پڑھ لیں تو سمجھ جائیں کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے کس وجہ سے نہیں کرنی اس کی ڈیٹیل گزشتہ بارہ آیات میں گزر چکی بہت سے دلائل دیئے گئے بہت سے وجہات بہت سے شانِ نزول پڑھے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہم نے ان کے بارے پھر کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں وہ ہی نافرمان ہے یعنی اللہ کے فرما بردار کون ہے جو اللہ کے حکمات پر عمل کریں گے اور اللہ کے نافرمان کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ نے کیا فرمایا کافروں سے دوستی نہیں کرنی اب رب العالمین نے جب فرما دیا کہ ان سے دوستی نہیں کرنی تو جو ان کو دوست بنائے گا بے شک اپنے فائدے کیلئے یا اپنے آپ کی طرف سے کوئی تیڑا پن نکالتے ہوئے کوئی مجبوری کا رستہ نکالتے ہوئے کہ بھئی میں تو مجبور تھا میں نے تو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا اس لئے میں نے دوستی رکھی اپنی سیٹ کے لئے اپنے اقتدار کے لئے اپنے مال و دولت کی حوص کے لئے کسی بھی صورت میں رب فرماتا ہے نا فرمانی کی تم نے میری اگر تم نے ان کو دوست تہرائیا پھر فرمایا ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤں گے کیا فرمایا گیا کہ بے شک تم ضرور مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن کس کو پاؤں گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو مشرکین مکہ ابتدائی اسلام میں یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے بہت سے معیدے ہم نے بہت سے جنگیں ہم دیکھیں گے بنو قریضہ بنو نظیر اس طرح کے قبیلے اوس اور خزرج یہ ان قبیلوں کے درمیان جتنی جنگیں ہوئیں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کے ان کے درمیان صلح کے معاہدے کروایا ان کے درمیان جنگ تھی ان کو ختم کروایا لیکن باوجود اس کے یہودی اور مشرکین جو تھے ٹھیک ہے وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ جس طرح یہودیوں کے وہ قبیلے جن کے ساتھ معاہدے تیہ تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اب انہیں پتا تھا کہ ہمارے جو انسار کے ساتھ معاہدے تیہ ہیں ہمیں ہماری سہا برس سے جو دشمنی چال رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بدولت ہماری وہ دشمنی ختم ہو گئی بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دین کے ساتھ کوئی دشمنی راہ رکھیں ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں لیکن بجائے اس کے وہ یہ رویش اختیار کرتے انہوں نے ہمیشہ سے دشمنی رکھی یہودی اور مشرق ہمیشہ سے جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہی رہے ان کے بارے میں کیا فرمایا گئی سائیت میں ہجرت حبشا کا ذکر تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا اپنی کتابوں میں سنا بھی ہوگا اس کے بارے میں میں مختصرن لیکن مدلل طریقے سے جامع طریقے سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گی وہ یہ کہ ابتدائی اسلام میں جب مشرقین کی طرف سے مسلمانوں پر بہت پریشر تھا بہت زیادہ ظلم و ستم ڈائے جاتے تھے یہودوں کی طرف سے بھی یہودیوں کی طرف سے بھی مشرقین کی طرف سے بھی تو بالکل ابتدائی اسلام میں پانچ نبوی تھی نبوت کا پانچمہ سال تھا رجب کا مہینہ تھا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی اجازت سے صحابہ کرام میں سے گیارہ مرد اور چار عورتیں بحری سفر کر کے یعنی کہ سمندر کے ذریعے دریا کے ذریعے پانی کے ذریعے سفر کر کے حبشہ کی طرف پہنچے اس حجرت کو حجرت اولہ کہا جاتا ہے یعنی پہلی حجرت اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے پھر مسلمان پی در پی روانہ ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیوں حجرت کرتے تھے کیونکہ مکہ میں مشرقین نے مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل کر دیا تھا تو مسلمان جب روانہ ہوتے گئے یہاں تک کہ اگر ہم عورتوں اور بچوں کو مائنس کر دیں تو اس کے علاوہ مردوں کی صرف تعداد بتائی جائے تو بیاسی مردوں تک یہ تعداد پہنچ گئی جو کہ اس وقت مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف حجرت کر چکے تھے تو جب قریش کو اس حجرت کا علم ہوا یعنی جو مشرقین مکہ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر حبشہ اب حبشہ جب کچھ توفے تحائف دیئے کچھ اپنے عمرہ کو کچھ اپنے بڑے لوگوں کو اور ان تحفے تحائف دے کر انہیں بیج دیا حبشہ کہ جاؤ وہاں کے بارشہ سے بات کرو کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو سرکش و نافرمان ہیں یہ ہمارے ملک سے بھاگ کے آپ کی طرف آگئے ہیں یہ آپ کے ملک میں انتشار پھلائیں گے لہٰذا انہیں ہمارے ساتھ بیج دیں اب وہاں کا بارشہ جو تھا وہ کیا تھا نجاشی تھا اس کا نام اب وہ نجاشی کی بارگاہ میں جب وہ اس کے دربار میں لوگ پہنچے ہیں یہاں سے مسلمان وہاں سے مشکین مکہ کے سرپرست وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا فلان فلان اس طرح باتیں کی کہ یہ مسلمان ہیں ان کے ہاں سے ایک شخص اٹھا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ آپ کے دین میں تبدیلی کرے گا یعنی نجاشی اگر ایسائی تھا ایسائیت سے تعلق رکھتا تھا تو مشکین مکہ نے اس چیز کو اپنا ٹول بناتے ہوئے اپنا ویپن بناتے ہوئے نجاشی کے سامنے یہ بات پیش کی اور یہ ماجرہ بیان کیا کہ آپ کا دین ایسائیت ہے وہ جو ان کے درمیان ایک شخص اٹھا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نیا دین لے آیا وہ دین اسلام لے آیا تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو یہ جو دین میں تبدیلی کریں گے ہمارے حوالے کر دیں اب ادھر نجاشی نے ادھر مسلمانوں کو بھلایا مسلمانوں کے گروہ کو جس کے جو بلکل سرپرستی میں تھا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو نجاشی نے ان سے ان کے قائد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بلکل یہی فرمایا کہ بلکل ہم مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس کی تصدیق ترات زبور انجیل نے کی اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت بہترین کلمات ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہو لا شریک ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور ان پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی لہٰذا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے رسول ہیں جبکہ آپ کا قیدہ ذرا سا یہاں سے غلط ہے کہ آپ ذرا سا کیا آپ یہاں سے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لہٰذا ہم اس دین اسلام کو لے کر رہے ہیں جو تمام عقائد کو درست کرنے والا ہے میں مفہوم بیان کر رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے لہٰذا آپ اس دین اسلام کی ہمیں تبلیغ بھی کرنے دیں اور ہم یہاں پر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں ہے بلکہ ہم امن کی خاطرہ ہیں کیونکہ ان مشرقین مکہ نے ہمارا وہاں رہنا دو بر کر دیا تھا تو اس وقت نجاشی نے ساری وہ بات سنی اور قرآن سننے کی طلب کی لہذا حضرت جعفر نے وہاں پر سرہ مریم کی آیات کی تلاوت کی جس کی وجہ سے نجاشی اور وہ علماء جو کہ انجیل کا علم رکھتے تھے اور انجیل پڑھ چکے تھے اس وقت دربار میں موجود تھے وہ بھی رونے لگ گئے نجاشی بھی رونے لگ گیا اس وقت جب یہ رویا ہے اور اسی رونے کی وجہ سے یہ رویا کیوں تھا کلام کی رکت اتنی تھی اس کے دل پر اتری جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان جیسی دولت سے بھی نواز دیا تھا ایمان بھی عطا کر دیا تھا تو قرآن پاک سن کر جب یہ لوگ بے اختیار ہونے لگے نصرانی عالم بھی تھے درویش بھی موجود تھے تو پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تمہارے لئے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں مرشقین مکہ اپنے مقصد میں نقام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس جو ہے وہ بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کر شرف حاصل ہوا تھا یہ واقعہ کے متعلقی آیت نازل ہوئی تھی جس کا مکمل اب ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے مفہوم کلیر ہو جائے کہ تم کس پچھلی آیت سے پڑھتے ہیں آیت کے پچھلے حصے سے کہ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نسارہ ہیں اس سے مراد کیا ہے یہ سارا شان نزول جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا کہ نجاشی وہ جو کہ احسائیت سے تو تعلق رکھتا تھا لیکن جب وہ حقیقی طور پر انجیل کو جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ نبی آخر زمان آنا ہے اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ قرآن کریم برحق کتاب ہے اور وہ اس وقت جو نصرانی علم وہاں موجود تھے درویش وہاں موجود تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ دین اسلام برحق ہے لہٰذا یہ لوگ جو احسائیت سے تعلق رکھتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے دین اسلام میں داخل ہو گئے ان کی تعریف بیان کی گئی اس آیت میں اور فرمایا گیا یہ اس لئے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے یعنی تکبر کون نہیں کرے گا جس کے پاس علم ہوگا علم والا عالم کہلاتا ہے علماء کا ذکر اس آیت میں ہے عبادت گزاروں کا ذکر اس آیت میں ہے وہ عبادت کرنے والے جو اپنی عبادت میں تکبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ سے سیدھی راہ پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی سیدھی راہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صدق اللہ العلی جلعظیم وصدق وصول ہن نبی جلکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین وشاکرین وما علینا اللہ البلاغ المبین سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے آج چیمے پارے کا اختتام ہوا الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک جتنا بھی ہم نے قرآن پڑھا سیکھ لیا سمجھ لیا اس میں کوئی بھی گلتی یا کتاہی ہو گئی اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے صحیح کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق اطاف فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھی اپنا خیال رکھی اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ